بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی نیوز ٹی وی محمد علی صدپارہ کے حوالے سے میں آپ کو شروع دن سے اپ ڈیٹ کر رہا ہوں اور ساتھ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ کون کون سا چینل یا کون سا شخص آپ کو مس انفرمیشن دے رہا ہے جھوٹی خبریں دے رہا ہے بے بنیاد خبریں دے رہا ہے سلسنی والی خبریں دے رہا ہے اور بڑے بڑے جھوٹے انکشافات کر رہا ہے جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے نہ کوئی عطا ہے نہ پتا ہے جس کے پاس نہ کوئی بنیاد ہے نہ بیس ہے نہ کوئی ڈاکومنٹ ہے نہ کسی نے اس کو کچھ بتایا ہے نہ کسی چیز کا کوئی حوالہ دیتا ہے بس مو اٹھا کر کوئی بھی آیا ادھر اور اس نے علی صدپارہ کے نام پر ویوز بھی لے لیے اس نے علی صدپارہ کے نام پر ٹی آر پی بھی لے لی سبسکرائبز بھی لے لیے اور بہت سارے پیسے بہت سارے فیم کھما لیا اور نیچے کومنٹ میں بہت سارے شزادے کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب واہ واہ کیا بات کر دی اپنے اور ایسا ہے تو ویسا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جتنا کوئی فراد چل رہا ہے یوٹیوب پر فیس بک پر اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یار ہم علی ستپارہ ہی ہمیں ملے جو بندہ ابھی مسنگ ہے جس کے حوالے سے کوئی اچھی خبر ہمیں نہیں مل رہی اس بندے کو بھی ہم نے نہیں بخشا اس کے نام پر ہم نے نوڑ چاپنا شروع کر دیئے چلو ٹھیک ہے آپ نے پیسے کمانا ہی ہے سب لوگ کماتے ہیں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن آپ کمس کم سچی اور اتھینٹک انفرمیشن تو دے آپ عوام کو تھامنیل میں ایک دکھاتے ہیں کہ جناب مل گئے ہیں ویڈیو جب وہ کھولتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتے پانچ چھے تصویریں ان کے پاس ہوتی اور چلے جاتے ہیں میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو شکلیں نہیں دکھاتے آپ کو تصویروں اور ویڈیوز ہوتی ہے اس کے پیچھے بیگرانڈ من کی آواز آ رہی ہوتی ہے اور کچھ بھی بکواس کر کے جھوٹ بول کے چلے جاتے اگر وہ اتنے ہی سچے تو وہ سامنے آ کر بات کر رہے لیکن وہ سچے نہیں جھوٹے ہیں اور ساتھ ہی کچھ اس طرح کے بے شرم لوگ ہیں جن کا بڑا نام ہے یوٹیوب کی اوپر میڈیا پر بڑے انکر ہیں بڑے بڑے انکرز ہیں لیکن وہ یوٹیوب چینلز بنا چکے ہیں اب وہ یہاں پر کام کرتے ہیں ملین میں ان کے سبسکرائبرز ہیں کچھ کے لاکھوں میں سبسکرائبرز ہیں وہ ادھر آ کر ایسی جھوٹی بے بنیاد بچوں کی طرح کی خبریں کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ اس پوائنٹ پہ گئے وہاں سے مس ہو گئے وہاں سگنل موبائل گر گیا تو ان کو بتایا آخری آواز ان کو یہ والیہ ہی تھی اور وہاں سے ایک کتہ گزر رہا تھا اس نے اس کو دیکھا علی صدپارہ نے اپنے بیٹےوں کو اشارہ کیا کہ تم چلے جاؤ فضول بے بنیاد جھوٹی کہانیاں جھوٹے قصے کوئی شرم کوئی حیاء ان لوگوں کو نہیں ہے اب بات کرتے ہیں کہ اپ ڈیٹ کیا ہے اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پندرہ فروری کو ساجد صدپارہ جو علی صدپارہ کے صاحب زادے ہیں اور ان کی جو دیگر ٹیمیں ہیں جو ان کو تلاش کر رہی ہے ان میں ریسکیو ٹیمز ہے سرچ آپریشنز والی ٹیمیں ہیں زمینی آپریشن کرنے والی ٹیمیں ہیں فضائی آپریشن کرنے والی ٹیمیں ہیں کچھ انٹرنیشنل ٹیمیں بھی وہاں پر موجود ہے آئسلینڈ چیلی اور اٹلی سے آئے ہوئے لوگ ہیں وہ وہ بھی ان کو سرچ کر رہے ہیں ان کی فائنڈنگز چذری وہاں پر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کرنی تھی لیکن وہ نہیں کر سکے انہوں نے وہاں پر منسوخ کر دی منسوخی کی کیا وجہ تھی مجھے نہیں پتا چل سکی میں آپ کو کیوں جھوٹ بتاؤں اب خیر پھر انہوں نے کہا کہ ہم سترہ فروری کو پریس کانفرنس کریں گے کل سترہ فروری گزر گئی اور انہوں نے دوبارہ سے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی کسی قسم کی کوئی پریس ریلیز جاری نہیں کی تاہم ساجد صدپارہ جو علی صدپارہ کے بیٹے ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ جو ہے دیا ایک ٹویٹ کیا اس میں پیغام جاری کیا کہ آپ لوگ دعا کریں کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے اب اس اچھی خبر سے مراد ہرگز لہیہ نہیں تھا کہ علی صدپارہ وہاں پر زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے کیونکہ اس موسم نے اور اتنے عرصے آپ اگر مسنگ رہتے ہیں اتنے خطرناک پہاڑ پر اس خطرناک پہاڑ کے اس حصے میں جس کو ڈیتھ زون کہا جاتا ہے اور اتنی انچائی پر آٹھ ہزار تین سو میٹر کی بلندی پر اگر آپ خائب ہوتے ہیں پھر آپ کے پاس خوراک جو ہے اتنی نہیں ہوتی کہ آپ سروائف کر سکے مسلسل دس دن کے لیے تو وہاں پر آپ کا زندہ رہنا تو بالکل ناممکن ہے ہاں قدرت کوئی کرشمہ کوئی موضہ دکھا دے تو قدرت تو کچھ بھی کر سکتا ہے اللہ تو قادر ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو اس میں تو ہمارا کوئی شک نہیں ہے اس پر ہمیں ایمان ہے لیکن آگر ہم دیکھا جائے فیکس ان فکرز کو دیکھیں گراؤنڈز کو دیکھیں تو وہاں پر زندہ رہنا ناممکن ہے اس کے علاوہ اس سے پہلے جو کچھ ہوا اس آپریشن میں ہر قسم کی کوشش کی گئی ہر ادارے نے فوج ہو حکومت ہو غیر ملکی ادارے ہو سب نے کوپریٹ کیا اپنی طرف سے بھرپور کوششیں کی لیکن ان کی کوششیں رائے گا گئی اس کی بڑی وجہ یہ تھی اس میں کامیاب ہو چکے ہیں دوہزار آٹھ میں ادھر ایک انسیڈنٹ ہوا تھا نیپال کے کچھ یہاں پر کوہ پیما تھے انہوں نے کوشش کی کہ ہم اس کو سر کر سکے لیکن گیارہ کوہ پیماوں کی ادھر ڈیتھ ہو گئی تھی اور ان کو بچانے جو شخص گئے تھے وہ وہاں پر نوے گھنٹے تک زندہ رہے تھے اس کے علاوہ کوئی ایسی مثال نہیں ہے ماضی میں کہ اس پہاڑ کے اس حصے میں کوئی زندہ رہ سکے تو غلص یہ ہے اتنی سی بات ہے معمولی سی بات نہیں ہے بلکہ آپ کو بس بتانا ہے کہ یار جتنا بھی آپ کو انفرمیشن فیلحال دی جا رہی ہے جھوٹی ہے آج یا کل ساجر صدپارہ اور ان کی جو دیگر ٹیمز ہیں جو سرچ آپریشن کر رہے ہیں ریسکیو کر رہے ہیں ان لوگوں نے ایک پریس کانفرنس کرنی ہے دیکھو اس پریس کانفرنس میں کیا خبر آتی ہے اس سے پہلے کچھ بھی کہنا جو ہو گئے وہ فضول ہے اگر کوئی آپ کو کچھ بتاتا ہے تو آپ یقین کرنا چاہتے تو ضرور کریں جڑے رہے ہمارے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ بات